بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے شیر شاہ سوری اپنے عمر کے سٹھویں برس میں تھے جب وہ ہندوستان کے علاقہ کلنجر میں وفات پائے کلنجر کے قلعہ میں گنڈیلہ قبیلہ کے لوگ بستے تھے گنڈیلہ ہندوستان کے پرانے لوگ ہیں انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا اور یہ بڑے دلیر لوگ تھے کلنجر قلعہ بہت بڑا اور وسیع تھا شیر شاہ سوری نے سات مہینے تک اسے محاصرے میں رکھا اہل قلعہ سے کہا کہ آپ لوگ صلح کر لیں آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا لیکن انہیں اس بات کا اعتبار نہیں تھا قلعہ کی دواریں آسمان کو چھو رہی تھیں کسی نہ کسی طرح قلعہ کے اندر آگ کے گولے پھینکنے کی خاطر بمباری جاری تھی شیر شاہ سوری کی فوج نے دواروں کی بلندی کو دیکھتے ہوئے لکڑی کے پائے بنا دیئے اور ان کو قلعہ کے باہر ایک فاصلے پر کھڑا کر دیا فوجی ان پائیوں پر چڑ گئے اور برودی گولے جنہیں دستی بم بھی کہا جا سکتا ہے قلعہ کے اندر پھینک دیئے مذکورہ بمو کو قلعہ کے دوار کے ساتھ زخیرہ کیا گیا تھا شیر شاہ سوری بمو کے زخیرے کے ساتھ ایک پائے پر کھڑے تھے یہ پایا بھی لکڑی ہی کا بنا تھا اسی حسنا میں پائے کو آگ لگ گئی برودی گولے جنہیں آس پاس زخیرہ کیا گیا تھا ایک ایک کر کے پھٹنے لگے نتیجے کے طور پر شیر شاہ سوری کا وجود اپنے ہی بارود سے بری طرح جھلس گیا اور وہ نیچے گر پڑے اس کے بعد بھی وہ ہوش میں تھے اس وقت بھی انہوں نے اپنے جرنیل کو کہا کہ میدان گرم رکھا جائے تین دن تک شیر شاہ سوری زندہ رہے یہاں تک کہ کلنجر کا قلعہ فتح کیا گیا اور انہیں خوشخبری سنائی گئی اس کے ساتھ شیر شاہ سوری کی روح کفہ سے انسری سے پرواز کر گئی جب انہوں نے محوبہ کے راجبوتوں کے خلاف بندیل کھنڈ میں کلنجر کے قلعہ کا محاصرہ کر رکھا تھا موررخ عباس سروانی بتاتے ہیں کہ ان کی موت جمعہ کے دن بائیس ماہ پندرہ سو پنتالیس کو قلعہ کی دیوار سے ٹگرا کر آنے والے ایک بارود کے گولے سے ہوئی کیونکہ جہاں وہ کھڑے تھے وہاں بارود کے بہت سے گولے تھے جس میں شیر شاہ سوری کے ہمراہ بہت سے دوسرے افراد بھی جان سے گئے لیکن شیر شاہ کا ایک بچہ اس بارود کے دھیر میں بھی سلامت رہا کہا جاتا ہے کہ شیر شاہ نے کلنجر کے قلعہ کا محاصرہ کر رکھا تھا اور اس قلعہ کے سامنے اتنا بلند پایا پشتہ تیار کروایا اس لیے قلعہ کے اندر جو بھی نظر آتا اس کو شکار کر لیتے تھے لیکن قلعہ فتح کرنے میں تاخیر کا باعث راجہ کیرت سنگھ کی حرم کی ناچنے والی ایک لونڈی تھی کہ اس کی تعریف شیر خان سوری نے بہت سن رکھی تھی یہ ارادہ اپنے دل میں رکھتے تھے کہ کسی طرح سے وہ لونڈی بھی ہاتھ آ جائے وہ سوچتے تھے کہ اگر طاقت سے قلعہ کو فتح کروں گا تو راجہ کیرت سنگھ پھر جوہر کر لے گا اور اس لونڈی کو جلا دے گا ان کے نوٹ میں تاریخ شیر شاہی کے اردو مترجم مظہر علی خان ولا نے لکھا اس بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیر شاہ جیسا قابل اور سمجدار حکمران بھی کیسی رقیق حرکت کر سکتا تھا ایک ناچنے والی لڑکی کی خاطر اس نے محاصرے کو توالت دی اور آخر میں خود اپنی جان بھی کھو دی شیر شاہ سوری کا مظہر سیسرام میں ہے جو ان کے بیٹے سلیم شاہ سوری نے ایک مسنوعی جھیل کے کنارے تعمیر کرایا ہے جو آج تک سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے ناظرین یہ تھی آج کی تاریخی سٹوری آپ سے ہماری گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ